بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جانور جن میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی انہیں کیا کہتے ہیں ان ورڈی بریڈز اور اس کی مختلف مثالیں بھی ہم نے آپ کو دی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایکٹیویٹی آپ کو کرنے کے لیے دی 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 ایکٹیویٹی نمبر سٹری جب انہاں آپ نے ایکٹیویٹی نمبر سٹری مکمل کر لی ہوگی اوکے تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں چپٹر وہی ہے چپٹر نمبر وار آج ہمارے ڈاپی ہے کلاسیفیکیشن آف ورڈی بریڈز کیا ہے ہمارے ڈاپی ہے کلاسیفیکیشن آف ورڈی بریڈز یعنی ورڈی بریڈز کی کلاسیفیکیشن ان کی گروپنگ ان کی درجہ بندی ان کی مخصوص کیٹرنسٹک کے لحاظ سے خصوصیات کے لحاظ سے ان کی علیدہ علیدہ کلاسیز بنا رہا ہے صحیح تو آج ہم کس کے بارے پڑھنے جا رہے ہیں ورڈی بریڈز کے بارے میں مختلف ورڈی بریڈز کی کلاسیز کون کونسی ہیں so there are 5 classes of ورڈی بریڈز کنی کلاسی ہیں ورڈی بریڈز کی 5 classes ہیں number 1 fishes number 2 amphibians number 3 reptiles number 4 birds and the last one is mammals okay okay تو کتنی کلاسیز میں نے بتائیں there are 5 classes of ورڈی بریڈز اچھا ایک چیز محضرت میں بھول گیا کہ کتاب میں آپ کے پاس یہ ٹاپک موجود ہے page number 11 بر کہاں موجود ہے page number 11 بر تو آپ تمام بچے کتابیں کھول لیجئے اور آپ کے پاس pencil ہونا چاہئے تاکہ ہم جو آپ کو بتائیں گے اس کے لحاظ سے آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کے لئے سمجھنا آسان رہے بار بار ویڈیو نہ دیکھنا پڑے okay یہ ہے page number 11 اور ہم یہاں study کر رہے ہیں تو تمام بچے یہ page کھول لیں اور pencil ساتھ میں ہونا چاہئے تاکہ کوئی چیز آپ اپنے الفاظ میں نوٹ کرنا چاہئے تو آپ نوٹ کر سکیں تو ورڈی بیٹ کی کدھریں کلاسیز ہم نے آپ کو بتائیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتابوں میں بھی okay five classes بتائیں number one میرے ساتھ ساتھ چلیں گے number one fishes number two amphibians number three reptiles number four birds number five mammals okay چلیں تو آپ بات کرتے ہیں fishes کے بارے میں fishes آپ کیلئے کوئی نیا نام تو نہیں ہے نا اس سے پہلے بھی آپ لوگ fishes جانتے ہیں فش کیا ہوتی ہیں مچھلیاں okay تو مچھلیاں بھی کیا ہیں ورڈی بریڈز ہیں یعنی ان میں کیا ہوتی ہے backbone ہوتی ہے read کی ہڈی ہوتی ہے اب پڑھ دیں گے ان کی خصوصیات کیا ہیں live in order مچھلیاں کہاں رہتی ہیں بھئی پانی میں رہتی ہیں یہ تو آپ سب کوئی معلوم ہے آسان باغے اس کے بعد breath through gills breath through gills gills یعنی یہ سانس لیتی ہیں gills کے ذریعے گل پھڑوں کے ذریعے مچھلیاں کس کے ذریعے سانس لیتی ہیں گل پھڑوں کے ذریعے یہ سکریٹ پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہوتے ہیں gills اور اس کے ذریعے مچھلیاں کیا کرتی ہیں بھئی سانس لیتی ہیں اکسیجن حاصل کرتی ہیں کارپنڈائی اکسائٹ کو باڈی سے باہر نکال دی ہیں اکسیجن کی ضرورت ہے نا تمام living things کو زندہ رہنے کے لیے تو مچھلیاں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ پانی میں ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ خصوصی سٹرکچر دیا ہے gills یہ اس کے ذریعے سانس لیتی ہیں اکی تو کیا بتایا ہم نے breath through gills مچھلیاں گل پھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہیں اور تیسری خصوصی ہے اسکیلز یہ سب مچھلیاں کے لیے نہیں ہیں بعض مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر اسکیل نہیں ہوتے اور بعض کوئی اسکیل سمجھتے ہیں اسکیل کہتے ہیں چھلکے دیکھا آپ کبھی فش مارکٹ گئے ہیں وہ مچھلی بنوانے کے لیے تو جو مچھلی بنانے والا ہوتا ہے وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے اس کو اوپر سے پہلے چھلکے ہٹھاتے ہیں دیکھیں ہاں وہی اسکیلز تو فشیز کی باڈی پر عام طور پر کیا ہوتے ہیں اسکیلز ہوتے ہیں عام طور پر یعنی زیادہ تر فشیز پر کیا ہوتے ہیں ان کی اسکیل پر اسکیلز ہوتے ہیں چھلکے ہوتے ہیں اور اب بار یہ اپنے فشیز کے بارے میں کیا کیا پڑا لیون مارڈر بریتھ رو گیلز ہے اسکیلز اور ان کی باڈی پر اسکیل پر کیا ہوتے ہیں اسکیلز ہوتے ہیں چھلکے ہوتے ہیں اگزیمپل بہت ساری ہو سکتی ہے آپ بہت ساری مشلیوں کے نام جانتے ہوں گے ہم نے یہاں پر دو نام لکھے صرف صحیح روہو اور پانگ فریکٹ صحیح یہ آپ کو اس ٹرین پر نظر آ رہی ہے روہو اور پانگ فریکٹ اس کے علاوہ اور بہت ساری مشلی آئے آپ ان کے نام بہتر جانتے ہوں گے اور نام آپ کو یاد ہونے چاہیے دوسری کلاس کے بارے میں سیکڑ کلاس اس ایم فی بی اینس کیسے پڑھے کہ ایسے؟ ایم فی بی اینس پھر سے سنیں ایم فی بی اینس ایم فی بی اینس کیا ہوتے ہیں ایم فی بی اینس ایسے ایم س کو کرا جاتا ہے جو خوشکی اور پانی دونوں جگہوں پر زندہ رہ سکیں amphibians live in water and on land both amphibians خوشکی اور پانی دونوں جگہوں پر رہتے ہیں اور they have thin and wet skin اور ان کی جو skin ہے وہ عام طور پر پتلی skin ہوتی ہے اور moist ہوتی ہے wet ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے چپ چپی ہوتی ہے تو سیکنڈ کلاس ہم نے کیا پڑھی vertebrate کی second class amphibians کیا ہوتے ہیں ایسے animals جو خوشکی اور پانی دونوں جگہوں پر زمدہ رہ سکتے ہیں اور ان کی skin کیسی ہوتی ہے ان کی جلد کیسی ہوتی ہے thin ہوتی ہے اور wet ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے چپ چپی سی skin ہوتی ہے اور اس کی مثال کیا کیا ہے examples frogs مختلف طرح کے frogs ہوتے ہیں اور salamanders یہ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں سپریم پہ آپ کو نظر آرہا ہے frog and salamander یہ کیا ہے بھئی amphibians ہیں amphibians کیا ہوتے ہیں wordy braids ہوتے ہیں amphibians is a class of wordy braids amphibians کیا ہوتے ہیں wordy braids تو amphibians کے بارے میں ہم نے کیا بتایا کہ یہ خوشکی اور پانی دونوں جگہوں میں رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کی skin کیسی ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اور گیلی ہوتی ہے ویڈ سکن ہوتی ہے مثالیں salamander frog okay اور چیزیں بھی ہیں یہ تسکر میں آپ کو نظر آرہی ہوں گی excuse me اب بات کرتے ہیں مزید تین کلاسز کے بارے میں class number three کیا ہے reptiles کیا ہے reptiles reptiles اس کے بارے میں سن لیں تھوڑا سا جو بورٹ میں ہی نکھائیں reptiles عام طور پر ایسے animals ہوتے ہیں جو creeping کرتے ہیں جو اپنی belly کے اوپر یا پیٹ کے اوپر چلتے ہیں زمین کے اوپر ریمتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں reptiles کی ونڈی بیٹ کی تیسری کلاس کونسی ہے reptiles اور ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں usually live on land عام طور پر یعنی زیادہ تر reptiles جو وہ کہاں رہتے ہیں خوشکی پر رینڈ مطلب خوشکی تو زیادہ تر reptiles جو وہ کہاں رہتے ہیں خوشکی پر اور ان کی skin کیسی ہوتی ہے ہے rye scary skin they have rye scary skin ان کی skin جو ہے وہ خوشک ہوتی ہے اور اس پر باری باری چھینکے ہوتے ہیں scales آپ نے یہاں پڑے دیا یہ scales رہا وہ skin کے اوپر ہوتے ہیں لیکن یہ جو scales ہیں reptiles کے یہ skin کا ہی حصہ ہوتے ہیں صحیح اور یہ بہت باری باری ہوتے ہیں ان کے scales تھوڑے بڑے ہوتے ہیں مشکلوں کے اوکی تو reptiles وڈی بیٹ کے تیسری کلاس منس یہ reptiles reptiles آپ پر کہاں رہتے ہیں خوشکی بار اور scary خوشک ہوتی ہے اور چھوو والی ہوتی مسال یہ جا گیا ہے snack lizard اور بھی ہوگی یہ تصویر آپ دیکھے طرح یہ reptiles آپ کی کتاب میں بنے ہو ہیں نظر آرہے دیکھ رہے آپ کتاب میں snack بار ہوا ہے اور lizard بھی ہیں اوکی تو reptiles سمجھ میں آگئے اب بات کرتے ہیں چونکی گلاس کے بارے میں کلاس نمبر فور کیا ہے birds birds بھرز 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 ریل کی ہٹی کیا ہٹی ریل کی ہٹی بھرز 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 سپیروز ہم دیکھئے duck ostrich یہ سارے birds آپ نے دیکھے اوکی کیا خصوص یاد ان کی they have two legs تمام پرندوں کی کیا ہوتا ہے بھئی دو ڈاگے ہوتی ہیں and two wings they have two legs and two wings یعنی birds کی دو ڈاگے ہوتی ہیں اور دو بازو ہوتے ہیں پھلنے کے لیے عام طور پر صحیح دو بازو ہوتے ہیں عام طور پر انہیں دے لیے بڑے پر جو ہوتے ہیں اوکی اس کے بعد اور خصوص یاد آمد بڑی بڑی آمد سکتہ بڑی شکر بڑی ہے وہ کس سے کور ہوتی ہے فیدر سے فیدر کیا ہوتے ہیں بر دیکھیں اوپر پر چل رہے ہیں جب پور پر ہوتا ہے وہ اچھوکی راہتے ہیں وہ کے لاتے ہیں وہ کہنا تھے ہیںอยو چھوٹے چھوٹے پوڑے ہوتے ہیں سے کیا کہتے ہیں؟ فیدرز یہ برڈز آپ کو نظر آرہے ہیں سکرین پر بہت سارے برڈز ہیں کلر فول برڈز ہیں اور اس کی مثالیں کیا کیا ہیں؟ سپیرو سپیروڈ ہینڈ ڈک آسٹریڈ ہیں لٹس آف برڈز بہت سارے مریندے پائے جاتے ہیں اوکے تو چودی کلاس کیا ہے؟ برڈز اس کی چودی کلاس ہے ورڈی بریڈ کی یعنی ریٹی کٹی کے لالے جانگلو کی چودی کلاس کیا ہے؟ برڈز ہیں خصوصیات کیا کیا ہے؟ دو ڈھاکے ہوتی ہیں اور دو بڑے پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی پر چھوڑنے پر ہوتے ہیں جس جب پوری باڈی کور ہوتی ہے اس کے بعد نمبر فائیو میمیلز کیا ہے؟ میمیلز کی باڈی کیسے ہیں؟ باڈی پر کیا ہوتے ہیں؟ بال ہوتے ہیں یہ بال والے جانور ہیں اوکے؟ ہم نے سب کیسکین آپ کو بتائیے نا تو میمیلز کی باڈی پر کیا ہوتے ہیں؟ بال ہوتے ہیں اور اور یہ اپنے بچوں کو ملک پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں ایسے جانور آپ نے دیکھے ہیں نا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جیسے چوہاں شروع کا مران گیاہ یہ سارہ کیا ہے ملک اور بہت سارا ہی ہوا سکتے ہیں چوہاں وہ بھی میمال ہیں بچوں کو بچوں کو گھلاتا ہے اپنی باڈی پر کیا ہوتا ہے عام طور پر ان کی باڈی پر بال ہوتا ہے حیث یہ کہا دیسا اور جس کے اپنے آلنا ہوں اور یہ کیا کرتے ہیں اور اس کی نظ bilیت کیا جائے انسان کا شمار بھی کونسی گراس میں ہوتا ہے میموز میں ہوتا ہے ورڈی بریڈ کی کون سی گلاس میں ہے انسان میمالز میں تو آج کی گلاس ہم نے کہہ گیا پڑا ہم نے آج کلاسیفیکیشن آف ورڈی بریڈز پڑا لیڈ کی ہر ٹیلی والے جو جانور ہیں ان کی کلاسز کے بارے ہیں پڑا کتنی کلاسز ہوتی ہیں there are 5 کلاسز ورڈی بریڈز نمبر 1 فشیس نمبر 2 ایمفیبیان ساسا پڑے نمبر 3 ریپٹائز نمبر 4 برڈ ہم نے ان کے بارے میں بتایا فشیس کے بارے میں کہا رہتی ہیں پانی میں ایمفیبیان پانی اور خشکی دو مجھگوں پر ریپٹائز آم طور پر خشکی پر برڈز یہ بھی خشکی پری رہتے ہیں اور میمالز یہ بھی آم طور پر خشکی پر رہتے ہیں لیکن چند ایک ایسے ہیں جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اوکی اس کے بعد سکن کے بارے میں ہم نے آپ کو بدایا سب کے بارے میں سب کی اس کے بارے میں آپ کو بدایا فشیس کی اسکین پر کیا ہوتے ہیں اسکیلز ہوتے ہیں ان کی اسکین کیسی ہوتی ہے ویڈ ہوتی ہے اور گیڑ ہوتی ہے اسکین پر اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ بار ہوتے ہیں نہ اسکین ہوتے ہیں نہ پر اوکی اور اس کے بعد ریپٹائز کی اسکین کیسی ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے اور اسکین ہی ہوتی ہے اس کے پر بھی چھلکی ہوتے ہیں اسکین ہوتے ہیں برڈز کی سکن پر کیا ہوتا ہے فیلڈز ہوتے ہیں اور میور کی سکن پر آم طور پر بال ہوتے ہیں تو یہ پانچون کلاس ہے آپ کی سمجھ میں آگئی امید ہے کہ آپ کو یہ سائز کے سمجھ میں آگئی ہماری ہے آج کے کام کیا کرتا ہے تو ہمار کے یہاں دیکھئے جو ایکٹیوٹی نمبر 7 ہے پیج نمبر 15 آپ کی کتاب میں پیج نمبر 15 نکالی ہے اس پر ایکٹیوٹی نمبر 7 ہے میں آپ کو بتا دیکھا ہوں کہ اسے کس طرح کر رہا ہے دیکھئے یہ ہے ایکٹیوٹی نمبر 7 یہاں پر تقریباً جو بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ورڈی بریڈز ہیں سارے ورڈی بریڈز ہیں اب ان کے بارے میں مختلف چیزیں یہاں پوچھی گئی ہیں تو آپ گھر میں کسی سے مدد لے لیجئے وہ آپ کو بتا دیں کہ اور پھر اس کے لحاظ سے آپ اسے مکمل کیجئے گا جو خصوصیات ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں بورڈ پر اس کو اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو آپ یہ ایکٹیوٹی بہ آسانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا ہو سکے کیجئے گا اگر آپ اس کے بعد انشاءاللہ جب چپٹر مکمل ہو جائے گا تو تمام ایکٹیوٹیز کا سلوشن ہم آپ کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بس تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف انورڈی بریٹس کے بارے میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ